اعوذ باللہ سمیر علیم نشیتام رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا علی و یا عظیم یا حلیم یا علیم انتا ربی و علم کا حسب و نعم رب ربی و نعم الحسب حسب تنصر منتشاو و انتا العزیز الرحیم اسلاد و اسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحاب کے یا سیدی یا نبی اللہ اسلاد و اسلام علیکہ یا سیدی یا امام الانبیاء والمرسلین وعلا آلک و اصحاب کے یا سیدی یا راہیت الاشقین صلی اللہ تعالیٰ علیہ و عالیہ وسلم حسنی یا و روحانیت کی طرف سے صداقت قادری آپ کی حدود میں حاضر ہیں امید کا تہو ناظرین آپ تمامی حباب حیلیہ سے ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے التجاہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے آمین ناظرین چونکہ آج ہم آپ کو درود تاشر کے بہت سے عمال و وضائف پتانے جا رہی ہیں ناظرین جن کی برکات بیشمار ہے جن کی فضلت بیشمار ہے ناظرین جادو رونے سے چھڑکارے کے لیے آسیب شاہدین سے چھڑکارے کے لیے برے کاموں سے نجات کے لیے دشمنوں ظالموں سے ناظرین چھڑکارے کے لیے یوں کہ ناظرین کوئی بھی تقریف ہو بیماری ہو اس سے چھڑکارے کے لیے ناظرین نیاں بی بی میں محبت پیدا کرنے کی گرسے حضور نبی مقرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت کے لیے ناظرین اور اس کے علاوہ کوئی صاحب کشف کرنا چاہے تو ناظرین اس کا بھی یہ بہت ہی مفید بہت ہی خاص ہم آپ کو وزیفہ بتائیں گے اور ناظرین ہم آپ کو یہ ضرور کہیں گے کہ درود تاشریف آپ ضرور پڑھیں اس کے وزائف ضرور کریں اس کے عمال ضرور کریں اس سے پہلے ناظرین کم سے کم ایک مرتبہ ترجمہ کے ساتھ درود تاشریف ضرور پڑھ لیں کیونکہ ناظرین ہم عربی ترجمہ تو اتنا جانتے نہیں ہماری زمان چونکہ اردو ہے تو اس لیے آپ درود تاشریف کا ایک مرتبہ ترجمہ پڑھیں انشاءاللہ ناظرین اس کا ترجمہ آپ پڑھیں گے تو آپ کو بے شمار لگن پیدا ہوگی درود تاشریف پڑھنے سے تو ناظرین آپ کے دل میں بے شمار حلاس ہوگا محبت ہوگا اور لگن پیدا ہوگی کہ آپ درود تاشریف پڑھیں ناظرین چونکہ درود تاشریف بے شمار اور بے بنا سیوز و براکات کا ممبا ہے یہ ناظرین درود تاج عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا محبوب وظیفہ ہے ان کے معاملات میں رہا بے بنا صفیہ اکرام نے اولیہ اکرام نے یہ درود پاک خود پڑھا اور اپنے سلی اور اپنے سلسلہ طریقت میں اپنے ارادت مندوں کو اپنے مریدین کو اپنے حلفہ کو اس درود کو پڑھنے کی ناظرین دنکین کی کیونکہ ناظرین اس درود پاک میں پڑھنے والے کو صاحبے کشب بنا دینے کی خصوصیت بہت نمائی ہے یہ ناظرین لفظی باتیں نہیں ہیں ناظرین یہ واقعہ تن ہے تو ناظرین ہم آپ کو سب سے پہلے جو وظیفہ بتانے جا رہی ہیں وہ ناظرین ہم آپ کو بتانے جا رہی ہیں جو بہت حاص ہے اور ہر مسلمان ہر اسلامی بہن بائی کی یہ خواہ ضرور ہے کہ ہمیں حضور نبی باقی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہو جائے خواب میں جو شخص ناظرین اروجِ ماہ میں یعنی ناظرین چاند کی پہلی سے چود نہیں رکھ ناظرین یہ آپ نے یاد رکھنا ہے اروجِ ماہ اکثر لوگ پوچھتے ہیں یہ اروجِ ماہ ہوتا کیا ہے اروجِ ماہ کا مطلب ہے یہ ہے کہ جب چاند نکلتا ہے اسلامی چاند اس کی جو شروع کی تاریخیں ہوتی ہیں انہیں اروجِ ماہ بولتے ہیں یعنی سٹار کے دن جو ہوتے ہیں اروج کے چاند اس وقت چاند اس وقت بڑھتا ہوتا ہے تو اس لئے اسے اروجِ ماہ بولتے ہیں ناظرین شب جمعہ کو یعنی پہلا جو جمعہ آپ سمپل یاد رکھ لیں اور اروجِ ماہ میں جو پہلا جمعہ اس ناظرین جمعہ کی شب کو آپ نے بعد نمازِ عشاء بہوزو ناظرین آپ نے پاک صاحب کوپڑے پہن کر اترے رخوشبو لگا کر کمرے میں بلوبان یا اگر بطیاں چلا کر ایک سو ستر بار آپ نے اس درود پاک کو پڑھ کر سو ہو جانا ہے یعنی درودِ تار شریف کو ایک سو ستر مرتبہ کی ناظرین اگر بات کی جائے تو تقریباً اڑائی سے تین گھنٹے لگیں گے اور بہ آسانی ناظرین آپ درودِ تار شریف پڑھ لیں گے اور اڑائی تین گھنٹے اگر آپ مفلسی کے ساتھ ناظرین یقصوری توجہ کے ساتھ محبت حلاث کے ساتھ اگر ناظرین آپ روزانہ گیارہ روز تک سٹارڈ آب میں شبے جمعہ کو کرنا ہے اس کے بعد ناظرین آپ نے ہر رات یعنی کہ گیارہ روز تک متواتر بلا کسی ناظرین کے ناظرینہ ہونے پائے اسی طرح پڑھتے رہیں گے حضور نبیم کرم نورم جسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل کرنے کی نیت سے تو ناظرین آپ کو یہ شرف ضرور حاصل ہوگا مسئلہ ہے کہ آپ کی عقید و محبت کی طریق ہے یوں ہی ناظرین سہر و آسیب جن و شیعتین کے دفعہ کے لئے ناظرین چیچے کے لئے آپ نے گیارہ مرتبہ درود تحاشرے پڑھنا ہے اور دام کریں انشاءاللہ فائدہ حاصل ہوگا حد ہی پڑھیں اپنی جسم پر دام کریں انشاءاللہ ناظرین یہ بلائیں جاتی رہیں گی ناظرین ہم یہ مختصر عمال ہیں بسم اللہ شریف میں بھی بے شمار برکت ہے لیکن ہم بسم اللہ شریف کو بھی اس نیت کے ساتھ اس حلوث کے ساتھ نہیں پڑھتے اس لئے ناظرین یہ مختصر مختصر عمال کر کے ہم برکات بہت حاصل کر سکتے ہیں لیکن ہوتی کیوں نہیں ہم پڑھتے کہیں ہم پاڑھ رہے ہوتے ہیں یہاں دھیان ہوتا ہے کہیں اور وجہ یہ ہے یوں ہی ناظرین کلب کی صفائی کے لئے ہاتھ ہو با نماز فجر نایانی یعنی ناظرین صبح کی نماز کے بعد ساتھ مرتبہ ناظرین آپ نے اس درود پاک کو پڑھنا ہے پھر ناظرین اثر کے بعد اور اکشہ کے بعد تین تین مرتبہ درود تحاشرے کو پڑھنا ہے صبح کی نماز کے بعد ساتھ مرتبہ اثر اور اشہ کے بعد تین تین مرتبہ ناظرین آپ نے گیارہ روز تک پڑھنا ہے انشاءاللہ دل پاک و صاف ہوگا بیماریوں سے اور ناظرین گناہوں سے اور دین کی طرف دل لگے گا اب ناظرین دشمنوں ظالموں حاصلوں اور حاکموں کے شرط سے محفوظ رہنے کے لئے اور غم و غربت دور ہونے کے لئے چالیس روز تک متواتر بلا کسی ناغا ناظرین آپ دیں بعد نمازِ عشاء اکتالیس متواتر روز تاشری پڑھنا ہے انشاءاللہ دشمن زیر ہوں گے حاصلین دفع ہوں گے ناظرین حاکموں کے شرط سے محفوظ رہیں گے اور بھی بیشمارک لائیں مصیبتیں دور ہوں گے لیزک میں برکت کے لئے ناظرین سات متوات بعد نمازِ فجر ہمیشہ ویدے میں رکھیں کوئی ناظرین کی آرہا ہے اکتالیس روز تک نہیں ہے روزانہ تاہیات پڑھتے رہیں سات متوات روزانہ بعد نمازِ فجر انشاءاللہ ناظرین آپ دیکھیں گے کہ ریزک کے ساتھ قسمت چمک جائے گی ناظرین حاملہ پر حلال یعنی تکلیف ہو تو سات دن تک برابر ناظرین سات متوات پانے پر دم کر کے وہ پانی پی لیا کریں یا قزت دم کروا کے پیا کریں انشاءاللہ ناظرین بہت برکت ہوگی وہ تکلیف حامل کی جو ہے وہ نہیں دوگی ناظرین میاں بیوی میں محبت کے لئے حالس محبت کے لئے اگر آپ کرنا چاہتے ہیں خود کرنا چاہتے ہیں میاں یا بیوی یا ناظرین سات سسر کو کرنا چاہے کہ آپ پچے کی بہو کی آپس میں بان جائے ٹھیک ہو جائے تو ناظرین ہر مقصد کے لئے عدی رات کو بعد وضو یعنی وضو اچھا کرنے کے بعد چالیس بار صد کو یقین کے ساتھ اسے پڑھیں انشاءاللہ ناظرین محبت ان میں آپس میں ہوگی اور بھی ناظرین جس مقصد کے لئے پڑھیں گے انشاءاللہ ناظرین وہ آپ کا دلی مقصد ضرور بور ہوگا کیوں ہی ناظرین آپ آپ نے جاننا چاہتے ہیں کہ آپ صاحبِ کشف کیسے بننا چاہتے ہیں تو ناظرین اس کا جو بہترین حال ہے وہ یہی ہے کہ درودِ تاش جس کو روزانہ پڑھتے رہیں روزانہ پڑھتے رہیں آپ صاحبِ کشف بن جائیں گے وہ ناظرین چاہتے ہیں کہ طاقت جلد جلد آئے تو ناظرین کوئی شخص ہو جو صاحبِ کشف بننا چاہے تو ناظرین اسے چاہیے کہ درودِ پاک کو روزانہ تین سو مرتبہ پڑھے روزانہ ناظرین درودِ تاشت کو ایک سو مرتبہ پڑھے روزانہ پڑھے وہ تین سال تک پڑھے وہ یہی معمول ابنا چاری لکھے انشاءاللہ ناظرین اس عرصے میں صاحبِ کشف بن جائے گا وہ ناظرین کوئی اسی سلسلے کو تاہیات جاری لکھے تو وہ صاحبِ روحانیت بن جائے گا کیونکہ ناظرین درودِ صفائی قلب کے لئے نہائید ہی اکسیل کا درجہ رکھتا ہے تو اس لئے ناظرین جو صاحب چاہتے ہیں کہ وہ روحانیت حاصل کرنا چاہتے ہیں یا ناظرین صاحبِ کشف بننا چاہتے ہیں تو روزانہ ایک تعداد مقرر کر کیسے پڑھتے رہیں اگر کوئی چاہتا ہے کہ جلد بنے تو ناظرین وہ روزانہ سو مطبع پڑھے وہ تین سال تک پڑھتا رہے تو انشاءاللہ ناظرین صاحبِ کشف بن جائے گا اور اس سلسلے کو تاہیات جاری لکھے تو روحانیت اس سے بے داہل ہوگی ناظرین یہ بہت شاص بہت ہی مفید عمال ہیں جو ہم نے آپ کو بتائے ہیں درودِ تاشر کے حوالے سے انہیں کریں اللہ تعالیٰ اپنا کرم فرمائے گا دعاوں میں ہمیں یاد رکھیے گا اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنی آسانی فرمائے اور ناظرین صدقہ و حیرات ضرور کرتے رہے گا دعاوں میں ہمیں ضرور یاد رکھیے گا ملتے ہیں ایک نئی حاصل مفید عمل کے ساتھ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ